جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں بلال احمد امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ارمان سابر اور ہم بات کریں گے سینئر صحافی اور اینکر ارشو شریف کا جو مرر ہوا دو رکنی کمیٹی جو کینیا گئی تھی اس نے ریپورٹ بنا کر جہاں دینی تھی وہاں دے دی ہے اور جن لوگوں نے اس ریپورٹ کو پڑا ہے وہ بہت ہی الارمنگ ریپورٹ ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ باقاعدہ ٹارگیٹ کلنگ کا یہ معاملہ ہے اور قرائے کے قاتلوں کے ذریعے ارشو شریف کو قتل کیا گیا ارمان بھی کیا کہیں گے کراچی سے اس کے کنیکشن ڈی ون سے ہم نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ کنیکشن جوڑے جا رہے ہیں اور اب اس کو مزید جو ریپورٹ آئی ہے اس میں کہا یہ گیا ہے کہ جی کراچی کے دو یہ سگے بھائی نہیں جو ناظرم آسلین کا تعلق تھا بلکہ اور بہت سارے لڑکے وہاں پر ہیں اب کیا کہیں گے اس ساری سیچویشن کے اندر کہ معاملہ کہاں جائے گا اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک نیجی ٹی وی بھی انگارڈ ہے اور کہ عمران خان صاحب بھی اس کے اندر کہیں نہیں کہیں ایکچلی معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس کا جو رخ جا رہا ہے پہ ظاہر وہ تو جا رہا ہے ایک نیجی ٹی وی ٹی وی چینل کا معاملی بھی آ رہا ہے اس میں اور جو کراچی کے لئے لڑکے ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہاں تک جانے بھی کوشش ہو رہی ہے پھر ان کے ذریعے جو ہے عمران خان تک بھی شاید پہنچا جائے لیکن کیا یہ سارا کیس جو ہے وہ جیسا کہ عرشہ شریف کی والدہ نے ایک خط لکھا ہے چیف جسٹس صاحب کو بھی اور صدر مملکت کو بھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ تمام معاملہ سیاسی بنا دیا جائے اس کی بقیدت تحقیقات کی جائیں اور صحیح خطوط پر تحقیقات کی جائیں تو اب یہ تحقیقات کیا صحیح خطوط پر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہاں پر جو ہے جو کینیا کا معاملہ ہے کینیا میں جہاں وہ ٹھہرے تھے وہ وہاں پر یقیناً کئی لڑکے تھے کئی جو کراچی سیزن کا تعلق وہاں پر موجود تھے کئی فارنرز بھی وہاں پر موجود تھے اور وہ فارنرز سے اشار شریف کو بھی ملوایا گیا تھا اور رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ وہاں سے نکلے تھے اچھا جس جگہ یہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہ انسیڈنٹ کہا گیا تھا کہ جی ایک اور گاڑی تھی وہ اغوا کر لی گئی تھی چوری ہو گئی تھی اور اس میں اس کا بیٹا بھی تھا جس کی گاڑی چوری کی گئی تھی اس کا بیٹا بھی تھا وہ ایسا تھا کہ مل terme بھی پھر اس کی لوکیشنز ہیں لوکیشنز جوًھا ہی ہے وہ بھی 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 وہ گاڑی نیروبی کے مضافات میں تھی یعنی کہ گاڑی جہاں سے چوری ہوگی تھی اور جہاں پر اچھا اس گاڑی میں مالک کی مطابق جدید ترین جی پی ایس لگاوا تھا جدید ترین لوکیٹر گاڑی ایک ایک لمحہ جو ہے وہ پتا چل رہی تھی کہاں پر ہے وہ خود گاڑے خود بتا رہی تھی وہ کہاں پر ہے تو اور نہروبی کی پولیس اس کو مسلسل ریس کر رہی تھی تو جب نہروبی کی پولیس ریس کر رہی تھی تو پوری پولیس کو پتا تھا کہ وہ گاڑی کہاں پر ہے تو یہ جو شناف کی جو کہتے ہیں نا یہ شناف کا جو معاملہ تھا وہ اس میں غلطی ہو گئی تو غلطی کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا گیا یہاں وہ غلطی کا امکان ختم ہو گیا جب آپ کو جی پی ایس کے مطاب گاڑی کا پتا تھا کہ گاڑی کہاں پر ہے وہ انتیس کلومیٹر وہاں سے لے کے جہاں سے ملی گاڑی انتیس کلومیٹر کا فاصلہ تھا وہ اور وہ جو ہے وہ باپ کو بگر پتا ہے یہ چیز بھی تو اسٹیبلش ہو گئی اور وہ اغوا بھی نہیں ہوئی تھی گاڑی بلال وہ اغوا نہیں ہوئی تھی جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق وہ جو لڑکا تھا جو ان کا لڑکا تھا وہ گاڑی جو ہے لے کر اپنی نانی سے ملنے چلا گیا تھا ایک اور ایک اور چیز اور گاڑی ریک نہیں ہماری طرح سے بھی بہت زیادہ آگے کیونکہ اس نے تو پہلے تو کہا کہ ہم نے یہ گاڑی روکی اور اپنے نہ رکنے کے اوپر پتھر بھی شائع ہوئے تھا اور فائر کر دیا پھر آگیا آیا کہ ہمارا خود کا اپنا پولیس ایلکار زخمی ہے اور اس کے ہاتھ پہ گولی لگی ہے پھر آیا جی اب جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس نے تو یہ بتایا ہے کہ جی یہ فائرنگ تو کہیں گاڑی سے باہر یہ سانا معاملہ ہوا ہے کہ لوگ کچھ کہتے ہیں کچھ اور بھی چیزیں فارم آؤس سے ملی ہیں چیزیں مشکل ہیں اب جہاں تک آپ نے ہمارے پولیس کی بات کیا تو ہمارے پولیس سب ایک سٹیٹمنٹ بنا دی ہے پھر اس سے حضر نہیں ہوتی چینج نہیں کرتی ہے ہمارے پولیس یہ پولیس جو ہے وہ دیکھیں چینج کر رہی ہے اچھا چینج کیوں کر رہی ہے چینج اس لیے کر رہی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کینیا کے جو پولیس ہے وہ پھر بہت زیادہ پروفیشنل پولیس ہے پھر بھی لیکن سٹیٹ کے سطح کے اوپر یوین انوالڈ ہو گیا ہے جی ہاں بلکی یوین انوالڈ ہو تو آمی متحدہ کا پریشر ہو تو پھر دیکھیں فارس بھی پریشر بھی سسٹین نہیں کر پا رہی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز اور فارس ملیٹری ساری چیزیں پریشر آپ کیوں سسٹین نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ وہ سارا کا سارا انجینئرڈ ہے یہ فیبریکیشن تو ساری چیزیں ہوگی ہوگی فیبریکیشن ہوتی ہے جب دیکھیں فیبریکیشن ہوگی اور آپ کے پاس صحیح طرح سے صحیح طرح سے صحیح صحیح طرح سے صحیح بھی نہیں کر پا رہے ہوں گے اور جو آپ نے کہانی بہت چلیں آپ وہ کہانی دو اُلٹ گئی ہے لیکن آپ کو لیکن اس پوریا میں معاملہ یہ ہے کلیر رکھ ہو کے سامنے آگیا یہ ٹارگٹ کلیں ہے اور یہ ہماری جو ہے وہ جو ہمارے جو گئی ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں نیجی ٹی وی کے مالکان آنرز ساری جب نہیں چکے لیکن اس سے تانے بانے عمران خان سے ملائے جانے ہیں اور عمران خان کو یہ دھمکی پیسرے دنوں دی گئی ہے کہ باز آ جاؤ ادر وائز پر اسی کیس میں جو ارشی شریف کا کیس ہے اسی میں فٹ ہونے والے ہو یہ کیا معاملہ ہے یہ ماضی میں جس طرح بہت سارے کیس میں لوگوں کو نامعلوم میں ڈال دیا اور فٹ کیا اور کیس بنایا ہے وہاں یہ دیکھیں نا اب جوہ ہے وہ اس کے تانے بانے دیکھیں خورم احمد اور وقار احمد یہ دونوں بھائی ہیں جو ہے وہاں پر ان میں سے ایک بھائی جو ان کو لے کے جا رہا تھا اور کہہ رہے ہیں گے یہ بھی فرنڈمن تھے فرنڈمن اور این کے تانے بانے کس سے مل رہے ہیں ان کے تانے بانے جو ہے وہ ان سے مل رہے ہیں جو کہ دبائی میں موجود تھے اور دبائی میں جنہوں نے رابطہ کیا تھا وہ لوگ کس کے اس میں تھے رابطے میں تھے وہ لوگ جو ہے وہ ایک میجی ٹیلی ویژن کی چینل کی جو اور وہ عمران خان سے رابطے میں اچھا وہ پھر عمران خان کے لیے کام کر رہے ہیں وہ چینل جو ہے وہ چینل عمران خان کے لیے بہت زیادہ کام کیا بہت زیادہ کام کیا بہت زیادہ کام کیا تو وہ ان کے اپنی نام پسکتا ہے اب ظاہر ہے کہ عمران خان تک پہنچنا مقصود ہے حضرت جن یہ تو کی نہیں ہے فیبریکیشن کر رہے ہیں ایک ادھر سے بھی تو فیبریکیشن ہوگی بات دیکھیں حلال اگر آپ سے وہ ایک پورا ایک پلوٹ بنا کر اور آپ جو ہے اس میں انوالف کر دیتے ہیں ایک نیچی ٹیلی ویژن چینل کے لوگوں کو بھی انوالف کر دیتے ہیں اور نیچی ٹیلی ویژن کے مالک کو بھی انوالف کر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب عمران خان وہ کیسے انوالف کریں گے اس کے سلطانی گواہ بنا دے مارم آپ گواہ ایک آ جائے کہ اسے کہے یہ سب کچھ میں نے جو کچھ بھی کہے عمران خان کی بنا بھی دیں ثبوت کا حاصل ہے نہیں ثبوت تو پاکستان میں کہا ہوتا ہے میں نے بلال کی کہنے پر اس کو آرگیز منلب میں کیا سیاسی فائدہ تو ہو جائے گا عمران خان صاحب کے خلاف سیاسی گاؤنٹ تو بن جائے گا نہیں دیکھیں پبلک بہت زیادہ ہے اور پبلک کسی اور جائے وہ ماننے پر تیار نہیں ہمیں اس کی بڑے بڑے کیسز کے اندر دیکھا ہے نہیں بھائی پبلک ماننے پر تیاری نہیں ہے اور یہ ہوئی نہیں سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ بیرے سے بوٹو صاحبہ کے مٹر میں وہی ملوی سے جن کو سزائیں ہوئی بہت بڑا کرشن مار کہنا ہے یا حافی سید کے مٹر میں انہی کو پاسی ہو سزائی ہوئی جو کہ واقعی انہوں نے مارا تھا یہ بڑے کیسز میں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو گین کرنا ہے اس سے پولٹیکل آپ نے جو بھی آپ کے فوائد ہیں نا وہ لینے ہوتے ہیں وقتی طور پر زرداری صاحب کے خلاف جو مانی لارننگ کے کیسز بنا مجھے اندازہ ہے میں نے اس کو پڑھا ہے اور باقفان جی لوگوں سے بات ہوتی وہ کہتے ہیں کہ اس میں نکلنا خوشنگی لیکن آپ کر دیں گے جیلزام لگا دیں گے کوڑ میں جائیں گے کوڑ میں جا کے کیا ہوگا میں کہہ رہا ہوں کہ وقتی فائدہ دیکھنا ہے عمران خان کو مائنس کرنا ہے الطاپ حسین کو بھی تکیا نواز شریف کو کیسے کیا آپ نے نواز شریف خلاف کو ثبوت تھے بھئی اماندازی کی بات کیجئے تو بنائے گئے نا create کے گئے اب ریلیز ہو رہے ہیں کاسپ اپ کے اوپر تو یہ ساری situation ہے عمران خان کے بھی اوپر دیکھیں نا اسی طرح کی الزامات لگایا جا رہے ہیں اور اسی طرح کی جنہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور اب یہ بہت ہی سنگین الزام ہے اور ابھی جو حملہ ہوا ہے وہ حملے کو بھی اس طرح سے distort کر دیا گیا کہ عمران خان نے خود کروایا ہے یہ پاکستان کہتا ہے کہ سارے ویمرز ہوتے ہیں ساری چیزیں لوگ political دور پر دیکھیں اگر اس طرح دیکھیں اس طرح کی منورنگ ہوگی نا اور اس طرح کے اگر آپ جو بات کرنے اگر اس طرح سے ہوتا ہے دیکھیں عمران خان کا بیانیاں اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا نہ چاہتے ہوئے پھر اگر یہ جو کام کرنے جو لوگ بھی کام کرنے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی عمران خان کو گرانی رہے بلکہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں نا جانستہ دور پر چلے جی آپ اس سلسلے میں کہہ رائے رکھتے ہیں کہ عرش شریف کا جو مرڈر ہے ان کو شہید کیا گیا اس میں جو اب ریپورٹ آئی ہے پھر نیجی ٹی وی چینل پھر سہولتکار پھر اس میں بھائی راس عمران خان تک کہا جا رہا ہے کہ جی مارک ہونے جا رہے ہیں آپ کی رائے کیا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیئے گا ہے کمنٹ سیکشن مجھے ہوتا ہے کیجئے گا اگر آپ نے ترنٹ افریرز وید بلال نہیں کھوچ یا پھر ارمان سابر ویلوگ میں سے کسی کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرو سبسکرائب ویڈیو کی شیئر لائک اور بائی لائکن کو لازم پرس کیجئے گا خدا حافظ خدا حافظ